اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا مَا لَهُ مِن دَافِعْ اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا اس دن آسمان بری طرح سے کامپ رہا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو سب پر چھایا ہوا ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرعوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قحار ظاہرہ جی ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے یہ تو ہمیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے کلچر میں یعنی پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانا ہے یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اچھا ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا شفاعت بالإذن ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے گا اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی علیہ السلام شکایت کریں گے سورة الفرقان آیت نمبر 30 کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیشے ڈال دیا تھا شکایت نہیں بتائے گی جو ہونی ہے شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ السَّيِّرَا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے ظاہرہ پوری ایک گریوٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرپ ہو جائے گا اور پھر آگے چل کے آئے گا جمعی شمس والقمر پارا نمبر 28 میں یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے جب گریوٹیشنل فوس جو ہے آپ کی قوت کشش سکل یہ ڈسٹرپ ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھڑیں گے جس طرح آج بھی آپ وہ سیٹلائٹ سٹیشنز کے اوپر دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں کیونکہ وہاں پہ زیرو گریوٹی آلموسٹ تو جب یہ گریوٹی والا معاملہ ڈسٹرپ ہو جائے گا پھر پہاڑ جو ہے وہ دھنکی بھی ان کی طرح بکھ رہے ہوں گے پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا ہم میں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہیں جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہیں وہ عملاں کافر ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شنافتی کارڈ میں مسلمان ہیں اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں عملاں وہ کافر ہیں یہ کافروں والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے جو محض اپنی تفریق کے لئے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے پرپس آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہزتی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارد اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے اللہ دینہم فی خوضی یلعبون وہ اپنی تفریح علی طبا کی باتوں میں فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں یوما یدععونا الہ نار جہنم دعا پھر قیامت والے دن انہیں دوزہ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہہ جی میں آخرت کو نہیں مانتا میں دوزہ کو نہیں مانتا جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہہ کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لئے اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی ہے پورا قرآن پاک کا جو تانہ بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے فَذَكِّرْ اِنَّفَعْتِ ذِكْرَا سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَهُ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَاءُ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّهُ بے شک کامیاب وہ ہوا فلا وہ پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرورٹی دیتے ہو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْأُولَى بس یہی ایک یونورسل ٹرُث یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی صحفی ابراہیم وموسیٰ چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحف ہوئی یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی یونورسل ٹرُث ایک ہی کانٹے کی بات تھی قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا بَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کہ دوزق میں پھینکا جائے گا اس کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزق کو جھٹلا رہے جسے پتا ہو کہ مجھے دوزق میں جھونکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں ہو سکتا اَفَسِحْرُنْ هَذَا کیا یہ جادو ہے اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو انہی تم قرآن کا مزاق بھی اڑا دیا کرتے تھے آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچوڈ تھا تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ تو جادوگر ہے یہ مجنو ہے تو یہ جادو ہے اب تو فیزیکلی آگ سامنے نظر بھی آگئی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ یہ کچھ ہونا ہے یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ دس منٹ بعد جب آپ یہاں سے کئی نکل کے جائیں گے تو روڈ کے پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ نظر بھی آ جائے جناب آبید سے اٹھیں گے اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیسول لائف بزار رہے ہیں اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں یعنی دنیا میں اب یہاں پر جتنے بھی ساٹھ ستر قریب لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں نہیں میں نے ایک گولی چلانی ہے ایک گولی جس کو بھی لگ جائے میں کہتا ہوں نہیں ایک ہزار بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار ہزار بندے ہیں منوی لگ نہیں آگئے کسی اورنوی لگے گی یار تھوڑے بور بندے بیٹھے نے تو وہ سارے اٹھ کے جوڑ دوڑ لگائیں گے لیکن آخرت کا معاملہ بلکل الٹ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو کہا جائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سا نانانوے دوستی اور صرف ایک جنتی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں وہ بھی غم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ اور لیکن یہاں نہیں یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں اکل ہوگی تو پھر سو جائے گی نا اب جلو اس دوزخ میں چاہے سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے دونوں برافر ہے تمہارے پاس کوئی چاہ رہے نہیں ہے نا کیا کروگے سبر کرو یا نہ کرو چیخو چلاؤ یا خموشی اختیار کرو یہ عذاب تمہارا مقدر ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے